تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ بات چیز کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ایکسل جیسے کی ہمارے ساتھ سنجھے جی ہیں اور ہم شروع سے ایکسل اسکور اس سے سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم کون کا کورس کر رہے ہیں میں بتا رہتا ہوں ہم کورس کر رہے ہیں ایڈوانس ایکسل فورٹ ورکن پروفیشنل ایک جو کورس ہے اس کورس ہو کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ایکسل کی فیچرز کے بارے میں فارمولیس کے بارے میں فارمولیس سے بننے والے ڈیش بوٹس کے بارے میں ہم اس میں ڈسکرز کریں گے تو سب سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایکسل کا ہم یوز کیا کریں گے کسی نے پوچھ دیا کہ آپ کی ساتھ ایکسل پر کرتے کیا ہو ایکسل سے ہوتا کیا ہے ایکسل بناتا کیا ہے کیا بینیشویٹ ہے تو کیا بات کریں گے ہم سب سے پہلے اسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم مائٹو سب ایکسل اگر مان لیچے یہاں اوپن کرتا ہوں میں تو اس ایکسل کا یوز کیا ہے تو باقی بہت سے ٹیکنیکل بات بتانے سے پہلے ایک بات سمپل آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کا یوز سمجھ لیجئے کی ایک طرح سے ڈیجیٹل ریجسٹر ہے اگر آپ پچیس سال تیس سال چالیس سال پیچھے جاتے ہیں جہاں آپ کمپیٹر نہیں تھا تو ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک ایمپلوئی جو ایکسل پہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ سارا کام ریجسٹر پہ کرتا تھا موٹے موٹے ریجسٹر ہوا کرتے تھے ریجسٹر پہ کرتا تھا ہر انٹری ہر میجرمنٹ ہر کیلکولیشن کے لیے وہ ریجسٹر کا استعمال کرتا تھا رائی سر یس سر تو وہ ہی ریجسٹر کا کام کرتا ہے ڈیجیٹل ریجسٹر ہو گیا اب ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنی ڈیٹری کرنے کے لیے اپنا ہر چیز کرنے کے لیے کیا ہے اس کے بعد ایکسل ہے یا ایکسل ہے تو ایکسلشن کیا کر سکتے ہیں ایکسل کیا کیا ہو سکتا ہے تو ایکسل پہ ایکسل کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایکسل پہ ایکسل کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا سٹوریج لیکن جہاں نکھیے گا یہ ڈیٹا ریجسٹ نہیں ہے کیوں یہ آپ کے ایکسل فائل کی ایک لیمٹ ہے اہلی بات دوسری بات اگر اس میں بہت بڑا ڈیٹا ڈالتے ہیں تو وہ ہینگ ہوتا ہے اور لیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہینگ ہوتا ہے اور کرپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں صوریلی کرپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی ایکسل فائل کو ایزیلی اس کی پاسور کو کر سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو سیکورٹی ڈیزن سے آرکھٹیکٹر ڈیزن سے یہ ڈیٹا بیس نہیں ہے جب یہ ڈیٹا بیس نہیں ہے تو اس میں ہم کریں گے کیا کوشن یہاں جوٹ کے آتا ہے ڈیٹا بیس نہیں ہے تو کریں گے کیا تو بیسکلی ہم اس میں کرتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹی کے سکاونٹ بنایں گے ڈال دیں گے ڈیٹا 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 مطلب کہ ڈیٹا 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 مجھے مہینے میں 15-20 لوگوں کا ریٹا ہے تو اس کے لئے میں بڑے کام نہیں کر رہے ہیں سنگل پسی پہ کام ہوتا ہے چھوٹے موٹے اپنے ایکسل کو ڈیٹا بیس بنایا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس نہیں ہوگا ہمیں ڈیٹا سٹوریز کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں کائلکولیشن 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 کے لیے ایکسل سے بیسٹ کوئی لیے میرے سمجھنے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جہاں پہ میرے ایکسل سے بیٹر کوئی اور سوفٹ ہے ہی نہیں ڈیٹا بیسٹ کیوں 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 کہ آپ کوئی اور ڈیٹا بیسٹ کائلکولیشن ہوتی ہے مانی کہ یہ پورا کولن سے کولن کائلکولیٹ ہوتا ہے چاہے آپ ایکسل لینے چاہے آپ اوریکل لینے چاہے آپ ایکسل سرور لینے اور بھی گیٹا بیسٹ لینے لیکن یہاں پہ آپ ایک سینگل کائلکولیشن کر سکتے ہیں جیسے مجھے مان لیکن یہ گروت کالکولیٹ کرنا ہے جیسے قوارٹر ون ہے ہمارا اور یہاں پہ مجھے یہاں پہ گروس دیکھانا ہے تو میں کیا کروں گا ملتیسٹ مائنس اوڈیسٹ ڈیوائیڈ وائی اوڈیسٹ اوکی اور آپ کے سامنے دیکھیں ٹویٹی پرچنٹ آ گیا ہم نے ایک سنگل کلکولیشن مطلب ہم نے ایک سنگل سیلس کو بھی کلکولیٹ کر دیا اب ایک سنگل سیلس کی جو کلکولیشن ہے ایک کلکولیشن کسی اور شاستر میں فشول نہیں تھا اس میں فرمولا ہم نے دیا لیٹس مائنس اوڈیسٹ ڈیوائیڈ وائی ہاں مائتمیٹکل فرمولا ہے جو مائتمیٹکل کلکولیشن کرتے ہیں डی ہے ڈیوائیڈڈ وائیíre ڈیوائیڈㅎㅎ مجھے مجھے آپ لوگوں نے اچھی بات ہے اب یہاں پہ ہمارا گیا تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ میں یہاں پہ سنگل سیل کو بھی کلکولیٹ کر سکتا ہوں تو کلکولیشن کے لیے سب سے اچھا ہے جتریجی میتھمیٹکل کلکولیشن ہے سارے میتھمیٹکل کلکولیشن یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسل میں بھی بہت سارے فارمولیز ہے جو کی ڈیٹ ٹائن کلکولیشن میتھمیٹکل کلکولیشن لوجکل کلکولیشن کلکولیشن ہمارے پاس ایبلیویل ہے اب اس میں آگے بڑھتے ہیں ڈیٹا پہ مجھے چھوٹی سی انفرمیشن نکالنے ہو بڑی ایزیل نہیں کر جائے گی جیسے ڈیٹا کو لیتا ہوں مجھے پتہ کرنا ہے کس سٹی کے کس ایریے میں کتنا کونٹیٹی سیل ہوا ہے اب اس انفرمیشن کو نکالنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایک منٹ سے بھی کام ٹائن لگے گا ٹی بٹ لگایا اور ہم نے سٹی کو یہاں رکھ دیا ہم نے ایریہ کو یہاں رکھ دیا کونٹیٹی کو یہاں رکھ دیا اور اس اس کو دیجائن میں گیا اس کو تھا سا فارمیٹ کر دیا اور پھر واپس میں گیا ایک اچھا سا چارٹ لیا اور چارٹ یہاں سے اور چارٹ کے فارمیٹ میں دیجائن میں گیا ایک اچھا سا دیجائن چارٹ کا لیا ڈیسر ایک منٹ سے بھی کم ٹائن مجھے لگا اس ڈیٹا پہ ایک انلیٹک سپورٹ یا ایک سمری بنانے کے لیے کیا لیکن اسی چیز کو میں اسکویل میں کرتا اورکل میں کرتا تو مجھے اس کے لیے فوری رائٹ کرنے پڑتی ڈیسر ایک بٹ یہاں پہ کیجلی ہو رہا ہے ہم ڈیسر ڈیسر تو ایلیٹکس کے لیے تب سب سے جدہ ڈیسر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈیسر کرتے ہیں ڈی پرزنٹیشن کے لیے اب بولے گے ڈیسر 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 ہم لوگ ڈیسر 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 ہم بات کر رہے ہیں ڈائنیمک ریپورٹس کی بات کر لیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا تو ایک ایک یہاں پہ یہاں پہ امر مجھے پورا ریپورٹ امر کا مل گیا اب مجھے پی پی ٹی 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 कٰsterreich پی ٹی کرلی پی ٹی پی ٹی پی ٹی در اپنے چیز ڈائنڈ پڑڑ ب مت MAT Bu پاور بی آئی دیتا ہے آپ کو پاور بی آئی سامنے دکھا ہے نا پاور بی آئی تو لیکن اس کا یوں جو اتنا نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو پاور بی آئی کے ریپورٹ کھلنے کے لیے پاور بی آئی کا اپلیکیشن آپ کے سسٹم پر ہونا چاہیے سمجھے پاور بی آئی کا ڈاؤن کھلتا نہیں ہے سسٹم میں پاور بی آئی کا ریپورٹ بنات میں نے آپ کو بھیجا تو خائد میں پی پی ٹی بنا کے بھیجوں گا تو آپ ریپورٹ دیکھ پائیں گے اوکے اوکے یا پھر آپ کو پاور بی آئی فارمیٹ میں بھیج دیا تو آپ سے پاس پاور بی اپلیکیشن ہونا چاہیے ہر کسی کے بات کے ہونا یہ بہت کم ہے تو اس میں دکت کیا ہوگا اس میں دکت آپ کا یہ ہوگا کہ جب پاور بی آئی کا ریپورٹ بناتے میں بھیجوں گا تو آپ دس آفٹر ڈاؤن لوڈ کریں گے انسٹال کریں گے اس کے بات سے ہوگا اور ہر کمپنیاں آپ کو آفٹر انسٹال کرنے کی اجازت دے گی نہیں ڈاؤن لوڈ ایکسل تو مجھے پتا ہے کہ ایسے ہوگا نہیں ہوگا ایسے ہوگا نہیں ہوگا تو کوئی اس کا سبسیور جیسے کی اوپن آر جی ایکسل ویور ایسے ساستر تو ہوں گے نہیں ہوں گے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ گوگل سیٹ میں اوپن کر لے گا میل پہ اوپن کر لے گا موائل ہون پہ اوپن کر لے گا جی تو ایکسل سب کے پاس ہوگا یہ سب سے بڑی پلک پوائنٹ ہے اس کو پاپلر ہونے کے لیے سمجھے نا سمجھے نا کہ آپ کو جو ہے کوئی کمپنی بولا جی امان لیجے آپ کو بولتی ہے آئیڈیا بولتی ہے کہ آئیڈیا سے آئیڈیا فری ہے اجنا بات کیجئے تو آپ آئیڈیا آپ لے لیں گے لینے سے پہلے کیا چک کریں گے کہ آپ کے جو موٹلی کونٹیکٹو بل پرسنس ہیں ان کے پاس کونسے سیم ہیں ان کے پاس آئیڈیا سیمیں تو آئیڈیا سے آئیڈیا لینے میں آپ سے بیریفٹ ہوگا اور مان لیجے آپ کے پاس آپ نے آئیڈیا لے لیا آپ کے جتنے بھی کونٹیکٹو بل لسٹ ہے اس کی موٹلی کے پاس جی ہو رہا ہے تو بہت نہیں ہوا نا سر بہت یو جس کو جو کنبینیٹ ہوئی لے گا کریکٹ جی ایکسل جو ہر کسی کے پاس ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے تو ہم اسی حساب سے اس کا یوچ کریں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ میں گیا آپ کو سمجھ میں گیا 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 اب بات کرتے ہیں preparation of the learning کے بارے میں تو سمجھ میں دادو شروعات میں میری کلاس پر اسی چھوٹی ہوگی ریجن ہی ہے کہ آپ لوگ کے پڑھنے کے حیبیٹ چھوٹ گئی چھوٹے ہوئے کافی جوانا ہو گیا ہوگا دوسرے چیز کہا ہے کہ ہمارے پاس سارے سارے working professionals میں سمجھ میں جانتا ہوں کہ اگر میں مان دیجئے کہ مجھے لگا کہ آپ اس کے آگے اور اس کو آپ جاب نہیں کر پائیں گے آج تو پرہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ چٹنگ کرنا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جاب نہیں کر پائیں گے تو کیا فائدہ میں اپنا اینجی تو ویسٹ کروں گا آپ اپنا اینجی ویسٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی کوئی کولیز کی پیریٹ تو نہیں چلنی کہ کلاس کی پیریٹ لگنی ہے تو لگنی ہے اس کے لیے میں نے میرے کوٹ کی ٹائنی باؤنڈیشن نہیں ہے ہم ڈیوریشن ڈیوریز رکھے ہو ہیں ٹھیک ہے ڈیوریز چیز آپ کو یا رکھے گا کراس چھوٹے چھوٹے پر پریکس نچھوٹے کلاس اگر مالی جی ایک دن چھوٹ جاتی ہے تو اسی طوپکس کو ہم دورا کریں گے لیکن اگر آپ نے پریکٹس چھوڑ دیا تو کل کے بیسے چھوڑ دیا آج کی بیسے چھوڑ دیا کل دن کل کے لیر آپ کو دبل کام ہو جائے گا اپنے کل بھی نہیں کیا تو اگلے دن کل کام ہو جائے گا اس سے کیا ہوا کہ آپ ہمیں کیا کریں گے کہ لے کے چلیں گے اور پریریویس کو چھوڑ دیا اور یہاں ہر ایک ہر ایک توپک دوسرے توپک کے ساتھ کنیکچڈ ہے اس میں پریکٹس ایپورٹنٹ ہے تو اگر آپ کے بعد پریکٹس کے لیے گھنٹے کا گھنٹے گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ کوٹس کو گھنٹیو کریں گے اگر بائل کوئی سائدہ نہیں ہے اپنا ٹائم اور پیسہ بیسے کریں گے میں پہلے گناہ میں چیز کے لیے بتا دے رہا ہوں کیونکہ یہ ضرورت ہے ڈکی ہے دوسری چیز اب مجھے نہیں بتا کہ آپ کو پہلے سے ایک سال کتنا آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو کی ہر سٹڈینٹ کو سٹارٹنگ کرتے سہے میں دیتا ہوں تو ایک ریکارڈنگ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس ریکارڈنگ کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے بولا کہ پوری کے پوری ریکارڈنگ دیکھیں کیونکہ یہ پانچ گھنٹے کی ریکارڈنگ کیونکہ